عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی ورگوان ایم امجد خان اور واشنگ مائی یوٹیوب چینل انگلیش آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور یہ پارٹ فورٹی ٹو فار بگنر سیریز تو چلیں شروع کرتے ہیں ہیڈ لائن ہے پاکستان ٹو ریسیو فلٹ ریکووری فنڈ فنڈز فروم نیکسٹ منت پاکستان ٹو ریسیو ٹو جو سنس دے رہا ہے یہ ہے یعنی ہونے والا ہے کسی چیز کا جلد مطلب کوئی کام ہونے والا ہو اور پاکستان ٹو ریسیو یعنی پاکستان کو ریسیو کرے گا یا ہونے والا ہے کیا ریسیو ہونے والا ہے کیا ملنے والا ہے پاکستان کو فلٹ ریکووری فنڈز یعنی جو سیلاب سے ریکووری ریکووری کا مطلب ہے بہالی فلٹ کہتے سیلاب کو ریکووری کہتے بہالی کو جو فلٹ ریکووری فنڈز ہیں یعنی سیلاب سے بہالی کا جو فنڈ ہے فرام نیکسٹ منت کب وہ موصول ہوگا کب ملے گا فرام نیکسٹ منت یعنی جو نیکسٹ آنے والا مہینہ ہے اس سے یعنی وہ ملنا شروع ہو جائے گا تو چلے ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں ڈیٹیل ہے یہ پاکستان will start receiving فرام نیکسٹ منت فنڈز پلیجڈ بائی انٹرنیشنل ڈانرز چلے اتنا بڑا سنٹرنس آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے اس کو توڑ کے دکھاتے ہیں پاکستان will start receiving پاکستان کو start ہو جائے گا کیا receiving receiving یعنی موصول ہونا شروع ہو جائے گا from next month next month سے یعنی آنے والے مہینے میں funds funds یعنی funds ملنا شروع ہو جائے گا کونسا funds pleased by international donors pleased کا مطلب ہے کہ جو وعدہ کیا گیا ہو وعدہ کیا گیا ہو یا عہد کیا گیا ہو کونسا وعدہ کیا گیا ہے کس نے کیا ہے by international donors یعنی جو international donors ہیں یعنی donors ہیں جو خیرات دینے والے ہوتے ہیں یا امداد دینے والے ہوتے ہیں donors جو international یعنی بین الاقوامی جو donors ہیں خیرات دینے والے یا امداد دینے والے ان کی طرف سے جو وعدہ کیا گیا ہے کس لیے to help the country یعنی country یعنی ملک کی مدد کرنے والے میں کونسی مدد recover from renews floods یعنی recovery recover کا مطلب ہے بحال ہونا یعنی اپنی اصلی حالت میں اپنی صحیح حالت میں آ جانا وہ اگر بیماری سے صحیح حالت میں آ جانا تو recovery بیماری سے recover ہونا یا کوئی flood وغیرہ سے recover ہونا یعنی آپ کی حالت بری ہے اور آپ اس کو مطلب دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آنے کو کہتے ہیں recover ہونا recover from renews floods یعنی جو سیلاب ہیں renews floods کا مطلب ہے تباہ کن سیلاب a top official of the planning ministry set یعنی جو top official ہے top کے جو مطلب officers ہیں یا اہلکار ہیں کس چیز کی of the planning ministry جو planning ministry کے ہیں set انہوں نے کہا friday جمعے کو جو planning ministry ہوتی ہے یعنی جو کسی country کی جو planning کرتی ہے تمام منصوبوں کی تو اس کو کہتے ہیں planning ministry یہ باقاعدہ ایک وزارت ہوتی ہے clear ہے جی اور دیکھیں guys آپ کو کس طرح کے یہ مختلف مختلف اور بڑے useful جو words ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں تو آپ لازمی خود سے بھی نیوز پیپر پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کی vocabulary enhance ہو اور جب آپ کی vocabulary enhance ہو جائے تو کیوں بھی نیوز پیپر یا کوئی بھی انگلیش کی بک پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا اور کوئی دکت نہیں ہوگی یہ جی officials from some 40 countries as well as private donors and international financial institutions committed over 9 billion dollars per پاکستانی's پاکستانی's flood recovery program at a meeting in جنیبا earlier this week یہ جی officials from some 40 countries جو officials ہیں یعنی اہلکار ہیں یا officers ہیں کون سے from some 40 countries یعنی 40 ممالک کچھ 40 ممالک کچھ لگ بگ 40 ممالک کے officials ہیں as well as as well as کا مطلب ہے کہ ساتھ ہی ساتھ یعنی 40 جو 40 ممالک کے officials ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یعنی as well as کا مطلب ہے ساتھ ہی ساتھ یا ساتھ ساتھ یعنی اور ان کے ساتھ ساتھ private donors اور جو private یعنی خیرات دینے والے یا جو donors ہیں and international financial institutions اور جو international جو financial institutions ہیں یعنی ادارے ہیں finance کے جو ادارے ہیں committed یعنی وہ committed کا مطلب ہے یعنی انہوں نے عظم کیا عیادہ کیا کس چیز کا عظم کیا over nine billion ڈالر یعنی nine billion ڈالر کا انہوں نے عیادہ کیا دینے کا ہے for پاکستان's flood recovery یعنی پاکستان کے جو flood recovery ہے یعنی سیلاب سے بہالی کا کام جو ہے پروگرام ہے اس کے لیے nine billion ڈالر کا عہد کیا ہے at a meeting at a meeting ایک meeting میں in Geneva کہاں پہ in Geneva یعنی Geneva میں earlier this week یعنی اس ہفتے کے شروع میں جو meeting ہوئی تھی اس میں clear as اسلام آباد sought funds to cover around half of recovery bill amounting to sixteen point three billion dollars care رہے جی as as کا مطلب ہے کیوں کے یا جیسا کے تو یہاں پہ یہ ہے کیوں کے اسلام آباد sought اسلام آباد جو ہے یعنی پاکستان کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان یا اسلام آباد sought sought کہ یہ جو ہے یہ seek second or third form ہے seek sought sought یعنی مانگنا کوئی چیز مانگنا تو کیونکہ اسلام آباد کیونکہ اسلام آباد نے مانگے as اسلام آباد sought کیونکہ اسلام آباد نے مانگے مانگا funds funds مانگا کس لیے to recover around half of to recover یعنی بہالی کا around half of a recovery bill یعنی تقریباً آدھا جو recovery bill ہے amounting یعنی amounting ہے تھے اس رقم کو two 16.3 billion ڈالر جو 16.3 billion ڈالر ہے اس کا half speaking to speaking to reporters یعنی reporters سے بات کرتے ہوئے reporters سے بات کرتے ہوئے on friday جمعہ کو federal secretary جو وفاقی secretary for ministry of planning جو ministry for planning کا secretary ہے development and special initiatives سید زفر علی شاہ said that the funds would start flowing in from next month next month flowing کا مطلب ہے کسی چیز کو روانی سے تسلسل اس میں بہاؤ یہ معنی ہے اس کا تسلسل کب شروع ہو جائے گا اس کا تسلسل جاری رہے گا in from next month یعنی next month سے آنے والا جو مہینہ ہے اس سے یہ شروع ہو جائے گا he said انہوں نے کہا that funds would be received from the world bank یعنی انہوں نے کہا کہ جو funds would be received یعنی وہ receive ہوگا یعنی ملے گا یہ بھی passive ہے from the world bank یعنی world bank سے فنڈ ملے گا world bank دے گی ایشین ڈیولپمنٹ bank اور ایشین ڈیولپمنٹ bank کے ذریعے ملے گا اور اور جو اور جو اور ہیں لینڈرز لینڈرز کے مطلب ہیں جو کرز دینے والے ہوتے ہیں لینڈ کرز دینا اور لینڈرز یعنی کرز دینے والے through through bilateral agreements یعنی کیسے bilateral یعنی جو دونوں کے agreement ہیں اس کے ذریعے سے جو دونوں نے agreement کیا ہوا ہے اس کے through he said انہوں نے کہا that a unit was being created ایک unit جو ہے ایک unit کہتے ہیں کسی ادارے کا ایک چوٹا سا حصہ a unit was being created ایک unit جو ہے وہ create کی جا رہی ہے یا بنائی جا رہی ہے یہ was being created جو ہے یہ بھی passive ہے past continues کا passive ہے یعنی a unit was being created ایک unit یعنی بنائی جا رہی ہے at the planning ministry کس کہاں پہ at the planning ministry یعنی planning ministry میں ایک unit بنائی جا رہی ہے to oversee کس لیے to oversee oversee کا مطلب ہے کسی چیز کی نگرانی کرنا یعنی نگرانی کے لیے the multilateral and bilateral agreement کس چیز کی oversee کرے گی کس چیز کی نگرانی وہ unit the multilateral multilateral کا مطلب ہے کسیر الجہتی یعنی تمام جو پہلو ہے اس کے اس کو oversee کرے گی نگرانی کرے گی کسیر الجہتی and bilateral agreement اور ان جو دونوں کے درمیان جو agreement ہوا ہے اس کی oversee کرے گی اس کی نگرانی کرے گی تو یہ یہ تا ایک چھوٹا نیوز پیپر کا part 42 تو آپ ضرور نیوز پیپر کو read کریں تاکہ آپ کی vocabulary enhance ہو اور آپ تھوڑا سا اور کر لیا کریں جو نیوز پیپر کا اپنا ایک style ہے یعنی sentences کا تو آپ ضرور اس کو spoken میں بھی استعمال کریں اور کافی نفاست انشاءاللہ آئے گی آپ کے spoken میں بھی اور آپ کے reading میں بھی اور writing میں بھی اور ملتے ہیں بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ